مدینہ کی محبت کے لیے اللہ کی رسول نے دعا کی ہے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا اللہم حبب علینا المدینہ کا حب بنا مکتا او اشدہ کہ اے اللہ تبارک و تعالی ہمارے نزدیک ہمارے دلوں میں مدینہ کو ویسا محبوب کر دے جیسا مکہ محبوب ہے بلکہ اس سے زیادہ محبوب کر دے حدیث کا الفاظ یہ ہے کہ نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں مدینہ کو اتنا محبوب کر دے جتنا مکہ محبوب ہے بلکہ مکہ سے زیادہ محبوب اللہ تعالی ہمارے دلوں میں مدینہ کو کر دے اس کے بعد آپ نے فرمایا ایک چیز اس میں اور تھی اضافہ اس حدیث میں ہے کہ اللہ تعالی سححہ لنا مدینہ کو اچھی فضا والا بنا دے خوشغوار فضا اس میں بیماری نہ ہو اور اس کے بخار کو اس کی بیماریوں کو تو جحفہ کی طرف منتقل کر دے جحفہ جو ایک جگہ ہے کنارے پر بحر احمر کا جو مشرقی کنارہ ہوگا یعنی سعودی سے مغرب کی طرف ہوگا ویسٹ کی طرف ہوگا وہاں تقریباً ایک جگہ ہے جو مدینہ سے تقریباً تین سو کلومیٹر کے آس پاس ہے تو نبی نے فرمایا مدینہ کی بیماری کو مدینہ کے بخار کو اللہ تعالیٰ تو جحفہ کے طرف منتقل کر دے یہ نبی کی دعا تھی